اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو رمضان المبارک کے اندر محبت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہیں کہ وہ خواتین حضرات جن کے شادی ہو چکی ہے یا وہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ پسند کے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے وظیفہ بہت ہی پاورفور اور بہت ہی زبادست ہے کہ اگر بی بی شہر کے لئے یہ شہر بی بی کیلئے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اور اگر کوئی لور ہیں تو وہ آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں اور نکاہ کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے والد راضی ہو جائیں تو ان کے شادی میں کسی قسم کے کوئی بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے چاہے وہ رکاوٹ گھر کی طرف سے ہو ماں باپ کی طرف سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو یا لڑکا نہیں مان رہا لڑکی راضی ہے یا لڑکی نہیں مان رہی لڑکا راضی ہے یعنی کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں وہ عمل آپ نے کرنا ہے رمضان مبارک کے اندر تین راتوں کے اندر تیرہ چودہ اور پندرہ کے رات یعنی تیرہ روزہ چودہ روزہ اور پندرہ روزہ کہ ان کی رات کو تراوی پڑھنے کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے اور اگر آپ یہ عمل بھی رمضان میں نہیں کر سکے تو رمضان کے علاوہ بھی آپ باقیہ مہینوں کے یعنی باقیہ جو گیارہ مہینے ہیں چاند کے ان گیارہ مہینوں کے اندر بھی آپ یہ عمل کر سکتی ہیں لیکن ان کے لیے ٹائم خاص ہے وہ یہی ہے کہ تیرہ چودہ اور پندرہ کے چاند کی رات کو آپ نے کرنا ہے اور رمضان کے علاوہ آپ نے روزہ بھی پہ رکھنے پڑیں گے کیونکہ اس عمل کی تاثیر اسی وقت ہوگی جب آپ اس عمل کے ساتھ روزہ بھی رکھیں گے چونکہ یہ روزہ فرض ہیں تو فرض روزہ کے ساتھ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے تو جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے آپ عمل کمان چاہتے ہیں تو خود بھی کریں اور جو آپ جاننے والی ہیں وہ اس پریشانی کے باعث بھی سامنا کر رہی ہیں تو ان کو بھی آپ بتائیں تاکہ وہ بھی اس مخصوص دنوں کے اندر اس عمل کو کر سکیں وہ عمل یہ ہے کہ پہلے پارے کے اندر ہے صورت الفاتحہ تو آپ نے پوری صورت الفاتحہ اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ صورت الفاتحہ کو یاد کر لے کیونکہ آپ نے صرف یہی پڑھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور نہیں پڑھنا اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے جب آپ کو صورت الفاتحہ یاد ہو جائے تو مرد حضرات کرنا چاہتی ہیں یا اخواتین کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں لیکن جائز مقصد ہو شادی شدے ہیں تو بہت اچھی بات اگر شادی کرنی ہے تو جنہوں نے شادی کرنی ہے وہ ہی کریں گے جنہوں نے اسے ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ گر فرینڈ کو یا بوائی فرینڈ کو رازی کرنا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے لیے قطعن اس عمل کی اجازت نہیں ہے اگر وہ یہ عمل کریں گے تو اٹر نقصان ہوگا اور اس نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ترابی سے فارغ ہونے کے بعد یہ گھر پہنچیں اخمد حضرات یہ خواتین ہیں وہ گھر میں ترابی پڑتی ہیں تو وہ ترابی پڑھنے کے بعد یہ فارغ ہو جائیں تو کوئی اور کام کا یہ ہے تو وہ بھی کر لیں چونکہ جب آپ ایک مرتبہ یہ عمل شروع کر لیں گے تو پھر آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا صرف یہی عمل کرنا ہوگا تو گھر میں چھت ہے وہاں پر کھڑ ہو جائیں وہاں پر یعنی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں سے آپ کو کھلا آسمان نظر آ رہا ہو وہ لوگ جو فلیٹس کے اندر رہتی ہیں تو وہاں ان کے چھت کا ملازم انتظام نہیں ہوتا یا سہ نہیں ہوتا تو وہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو کھٹکی ہے ونڈو ہے تو وہاں پر وہ کھڑی ہو کر وہاں آسمان کو دیکھتی ہوئی عمل کر سکتی ہیں اور مرد حضرات سر سے کپڑا اتار لیں گے خواتین سر کو مکمل طور پر دھاپ لیں گے تاکہ ان کا بال بلکل بھی ننگل ہو تو اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درد پاک پڑنا ہے اور درمیان میں آپ نے اپنے مطلوب کا تصور کرتے ہوئے جس کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے اور جس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے عمل کرنا ہے جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عمل کون سے ہے آپ کا مقصد کون سے ہے کہ اس رکاوٹ کون سے ہے آپ کا اگر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سرہ فاتحہ کو مسلسل پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے اس میں وقفہ نہیں کرنا اگر آپ چلتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے آپ اسمال کو دیکھتے ہوئے پڑھتے رہین اگر چلتے پھرتے آپ تھک گئی ہیں تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں اور اگر بیٹھ کر تھک گئے ہیں تو اگر آپ کو یقین ہو کہ سو کر پڑھیں لیکن آپ کو نیند نہ آئے تو سو کر بھی آپ کر سکتے ہیں سہری وقت تک سہری کے ٹائم تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے ذہن میں اپنا تصور کرتے ہوئے جو بھی آپ کا مقصد ہے اور اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے تو آپ کھا پی بھی سکتے ہیں اس میں کوئی مماند نہیں ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو تیرہ چودہ اور پندرہ روزے کی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے سہری تک بس اس کے بعد پھر آپ نے عمل نہیں کرنا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں گا کہ عید سے پہلے پہلے آپ کو خوشی کا پیغام ملے گا اور اگر عید سے پہلے پہلے آپ کو خوشی کا پیغام نہ بھی ملا لیکن آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور عید کے بعد اگر شادی کرنی ہے کے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے وہیں سے جہاں کہ آپ نے عمل کیا تھا اور اگر شہر رہا بیوی یا بیوی شہر انہوں نے آپس میں کیا تھا تو ان کو بھی اپنے گھر کو بحال کرنے کا موقع مل جائے گا اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی تو اس طرح آپ نے یہ عمل کرتی تین رات تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس میں ناغہ نہ ہو بالکل اور اس میں کہ سونا بھی نہیں آپ نے یہ کیا دھائی فقص ہے تھوڑا سا مشکل تو ہے عمل لیکن بہت پاورفل ہے اگر یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی شرط یہ ہے کہ یقین ہے کامل ہو اگر یقین نہیں ہے جتنا عمل ہم عمل کرتے ہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ